کتاب الشفاہ سے حج کا خاص وظیفہ اور خاص الخاص ہے خاتمہ بالخیر کا وظیفہ ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ یعنی اس کی موت جو ہے وہ ایمان پر ہے خیر کے ساتھ ہو بھلائی کے ساتھ ہو اور حقیقت یہ ہے اِنَّمَ الْأُمُورُ بِالْخَوَاتِينَ یہ فرمایا کہ عامال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ اگر بندہ مومن مرتے وقت ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا گیا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے یہ ایمان کی سلامتی کی وجہ سے اللہ تعالی بخشش فرما دے گا اور حقیقت یہ ہے ایمان ہی اللہ تعالی کی رضا کا باعث ہے ایمان کے بغیر کسی قسم کی سلامتی اور نجات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی یہ اللہ ہی کے خاص فضل ہے کرم ہے احسان ہے تو اس کے لیے زندگی میں بھی ایمان والوں کا ساتھ دینا ان کی صحبت میں بیٹھنا اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا عامال سالحہ بجال آنے والے صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنا محبت والے لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاتمہ بلخیر کی دعا کرتے رہنا بھی ضروری ہے اسی دعا اسی وظیفے میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے جو شخص یہ چاہتا ہو جو بندہ مومن یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ بلخیر ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ بلخیر ہوگا یعنی یہ ایک ہزار مرتبہ تو بلخصوص کبھی بھی پڑھ سکتا ہے ڈیلی پڑھتا رہے پھر بھی ٹھیک ہے آخری دنوں میں جب بیمار ہے اس وقت پڑھتا رہے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا عام طور پر روزانہ کسرہ سے پڑھتا رہے انشاءاللہ آخر جو ہے یعنی خاتمہ جو ہے بندہ مومن کا وہ خیر کے ساتھ ہوگا بلائی کے ساتھ ہوگا ایمان کے ساتھ ہوگا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوگا یا آخر اس کو کسرہ سے پڑھیں انشاءاللہ خاتمہ بلخیر ہوگا یہ آج کا وظیفہ ہے ہر بندہ مومن کے لئے ضروری ہے آپ بھی اپنے اور آدھ وظائف میں شامل کیجئے اپنے معمول کا حصہ بنائیے پڑھئیے ایک اثرس کے ساتھ اپنے عیزہ قریبہ رشتہ دار دوستہ حباب پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بلائی فائدہ نجات اور شفاق کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے ہمیں آسانی آنٹھنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین